وہ آخری رسول وہ سرداری انبیاء سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ ہم میں مقرر خصوصی فضیلت شیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظ اللہ استاذ اے یاو سننا بجڑڈیا بنارس سے مخاطب ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامین کو اپنی قیمتی کلمات سے نوادیں سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدوه ورسولوه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدتاتها وكل محدتة بداه وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا یا ایوها الذین آمنوا قو انفزكم واہليكم نارا وقودها الناس والحجارة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ موجودہ حالات کے حوالے سے ایک نظم سماعت فرمائے اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی کفار سے چاہت کے جذبات جگہ بیٹھی اللہ کی چاہت کو جس دل میں بسانا تھا آقا کی محبت کو جس دل میں بسانا تھا اسلامی حمیت کو جس دل میں بسانا تھا اسلام کے دشمن کو اس دل میں بسا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی کفار سے چاہت کے جذبات جگہ بیٹھی یہ کیسی ہے دانائی یہ کیسی فراست ہے اپنوں سے عداوت ہے غیروں پہ انائت ہے نفرت ہے گلابوں سے کانٹوں سے محبت ہے جس کی نہ دوا کوئی وہ روگ لگا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی احکام شریعت کا کچھ پاس نہیں تم کو اسلام سے الفت بھی کچھ خاص نہیں تم کو مرنا ہے تمہیں ایک دن احساس نہیں تم کو مخلوق کی یادوں میں خالق کو بھلا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی بدکاری کی لہزت میں تم اتنی ہوئی اندھی مغرب کی ثقافت میں تم اتنی ہوئی اندھی اسلام کے سینے پہ شمشیر چلا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی اور آخری بند بلازہ فرمائیں جعفر یہ تو بے پردہ فرنے کا نتیجہ ہے مردوں سے بلا حاجت ملنے کا نتیجہ ہے آزاد فضاؤں میں جینے کا نتیجہ ہے اغیار کی آنکھوں سے تم آنکھ لڑا بیٹھی اے بہنوں میری تم کیوں ایمان گواں بیٹھی کفار سے چاہت کے جذبات جگہ بیٹھی صدر محترم صدر محترم مولمائے کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں پیارے بچوں مہو کی سرزمین پر پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دینی پروگرام اور مجلسیں بہت کم منقد ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب مولانا عجمل صاحب نے آج کے پروگرام کے لئے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اورنگ آباد کی فاتک والی مسجد میں پروگرام ہے تو مجھے حیرت بھی ہوئی لیکن بہرحال بڑی ہمت کی بھی بات ہے اور حوصلے کی اور خوشی کی بھی بات ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب واقعی میں ہماری نوجوان نسل کو دین کی دینی تربیت کی ضرورت ہے اور خاص طور سے ہماری خواتین کے اندر جو بگاڑ اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے مد نظر اس قسم کے پروگرام مسجد ہی میں سہی اندر ہی کے لاؤڈ سپیکر سے سہی اور اگر اس لاؤڈ سپیکر پر بھی پابندی لگ جائے تو بغیر لاؤڈ سپیکر کے سہی گھروں میں سہی اس طریقے کی دینی مجلسیں ضرور ہوتی رہنی چاہیئے ان سے کچھ نہیں تو کم سے کم ایک دل کو تذکیر ہوتی رہے گی نصیحت اور یاد دھیانی کا کام ہوتا رہے گا ایمان کو جلا ملتی رہے گی اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کا پتا چلے گا اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام بڑا اہم ہے اور مجھ سے پہلے آپ نے صدارتی خطاب بھی سماعت فرمایا اور ہمارے شیخ محترم نے بھی بہت بہترین باتیں موجودہ محول کے تعلق سے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو ایک مومن کی سب سے بڑی دولت کیا ہے ایک مومن کا سرمایہ کیا ہے ایک مومن کی پوجی کیا ہے ایک مومن کا کیپٹل کیا ہے مومن کا سرمایہ اس کا مال نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہے اس کے بال بچے نہیں ہیں یہ تمام چیزیں سکنڈری ہیں ایک چیز ایسی ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مال، جائداد، گھربار، رشتدار، بال بچے سب کو قربان کیا جا سکتا ہے اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت یہ وہ دولت ہے جسے مرد دم تک ہمیں بچا کے رکھنا ہے سمال کے رکھنا ہے کبھی آپ نے غور کیا خدبہ مسنونہ میں قرآن کی تین آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے اس میں جو پہلی آیت ہے سورہ علی عمران کی اس آیت میں بھی ہمیں یہی پیغام دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان وعلو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مرتے دم تک تمہیں اسلام کو بچا کر کے رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تو تم نے اسلام پر عمل کیا ساری زندگی تو تم ایمان پر قائم رہے اور موت کے پہلے خاتمے کے پہلے تم کوئی ایسا کام کر کے چلے گئے اسلام سے خارج ہو گئے مرتد ہو گئے اسلام سے نکل گئے اور کفر میں چلے گئے اگر ایسا کر کے تم دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑے گھاٹے کا سودھ آئے اسلام کی مرتے دم تک حفاظت کرنا ہے یہ وہ دولت ہے جس دولت کو بچانے کے لیے نبیوں نے اور صحابہ نے جان دے دی اور یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت کی دعائیں کرتے تھے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے انبیاء اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اے اللہ مجھے تو شرک اور بد پرستی سے بچا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بچا میرے بچوں کو بھی بچا میری اولاد کو بھی بچا یعنی ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے مالا مال ہو میری آنے والی نسل اس دولت سے محروم نہ ہو لیکن آج کیا وجہ ہے کہ بڑی آسانی سے ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت اس دولت سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے بڑی آسانی سے کہیں پیار اور محبت کے ٹریپ میں بھسا کر کہیں دولت کا لالج دے کر کہیں نوکری کا لالج دے کر ایک مسلمان نوجوان کو یا ایک مسلمان خاتون کو کس طریقے سے ارتداد کے راستے پر لے کے چلا جایا جا رہا ہے ایسا کیوں پوسیبل ہو رہا ہے میرے بھائی کیا یہ سوال قابل غور نہیں ہے اور آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلم سماج میں اور خاص طور سے ہمارے مو اور بنارس کے حالات میں جہاں ہم توقع نہیں رکھتے تھے اس طریقے کے واقعات ہمارے پاس خبریں آتی تھیں مگر ہم مطمئن تھے کہ نہیں صاحب ہمارے ماحول میں ابھی اتنا بگاڑ نہیں ہے ابھی ہمارے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مدرس ہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ عالم اور عالمہ کی پڑھائی ہو رہی ہے ہمارے یہاں پردے کا ماحول ہے ہماری لڑکیاں نقاب میں نکلتی ہیں ہمارے یہاں بغیر اجازت لڑکیاں کہیں نہیں جاتی ہیں اتنی سکتی ہے اتنا پردہ ہے ہمارے یہاں بھی یہ واقعات نہیں ہوں ہمارا بھرم ٹوڑ گیا ہمارے بھروں سے ٹوڑ گئے اور ہم نے اپنے آس پاس بھی اس قسم کے واقعات دیکھے اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگ کب کس کے گھر کو جلا دے کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں پانی کہاں مر رہا ہے کمی کہاں ہو رہی ہے کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں آج ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے میرے بھائیوں ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں زندگی میں جب مسائل آئیں پریشانیاں آئیں دقتیں آئیں اور آپ کو لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں تو آخرت کی اس گھڑی کو یاد کر لینا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں ہم جائیں گے ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہمارے پاس دنیا میں سب کچھ تھا کروڑ پتی تھے عرب پتی تھے بہت بڑا ایمپیر تھا بہت بڑا بزنس تھا لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا جو لوگ دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے جو کفر کی حالت میں مر گئے جو مرتد ہونے کی حالت میں مر گئے جو شرک کرتے ہوئے مر گئے جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے مر گئے اللہ فرماتا ہے اگر قیامت کے دن وہ سونے کا پہاڑ بھی لے کے آ جائیں ان کا سونے کا پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سونے کا پہاڑ بھی وہ لے کے آ جائے اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے میرے پیارے ساتھ صحابہ اکرام کی صیرت کو آپ دیکھئے حضرت بلال کو کون بھول سکتا ہے بلال کوئی ہینڈسم اور اسمارٹ نوجوان تو نہیں تھے میرے نوجوان بھائیو بلال کوئی خوبصورت نوجوان نہیں تھے بلال کالے کلوٹے تھے حبشا کے رہنے والے تھے بلال جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ اسمارٹ اور ہینڈسم نہیں تھے مگر بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ دل ایمان سے لبریس تھا وہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریس تھا بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور بلال کو آفر دیتا تھا اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دے اے بلال ہم تجھے ٹورچر کرنا تجھے تکلیب دینا چھوڑ دیں گے بلال کا جواب کیا ہوتا تھا بلال کے موہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے بلال کا سینہ گرم پتھر کے نیچے دبا ہے بلال کی پیٹ کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت سے پگل رہی ہے مگر بلال کی زمان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا احد 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 میرا رب ایک ہے میرا اللہ ایک ہے اس کی توہید کو چھوڑ کے کہیں اور جانے والا نہیں ہے یہ صحابہ اکرام تھے میرے بھائی انہی صحابہ اکرام میں حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے یہ مکہ سے جب مدینہ جانے لگے اپنا مال اپنا احساسہ اپنی زندگی برکی کمائی لے کے جانے لگے مکہ والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں مدینہ جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں کہا کیا اے صحابہ تم ہمارے بیچ میں رہے کاروبار کیا بزنس کیا پیسہ کمایا اب سب کمائی دھمائی لے کے جانا چاہ رہے ہو مدینہ ہم نہیں جانے دیں گے کفر کیا کروگے کمال چھوڑنا پڑے گا حضرت صحابہ رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا میرے بھائی ساری زندگی کی کمائی پل بھر میں مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور تہی دست ہو کر کے خالی ہاتھ ہو کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے جب مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات ہوئی اللہ کے پیارے نبی نے اپنے اس صحابی کو گلے لگایا اور اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا ربحتل بیعہ ربحتل بیعہ اے صحیب مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ تُو نے اپنی زندگی کی ساری کمائی کو مکہ میں چھوڑ کر کے تُو خالی ہاتھ مدینہ آیا ہے اے صحیب تُو نے فائدے کا سعودہ کیا ہے تُو نے کوئی گھاٹے کا سعودہ نہ کیا ہے اے صحیب تُو نے ساری دولت کو قرمان کر کے ایمان کو بچا لیا ہے اے صحیب تُو نے فائدے کا سعودہ کیا ہے ایمان وہ دولت ہے میرے باری ساری زندگی کی کمائی قرمان کر دی حضرتِ صحیب نے ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا ایک لمحے کے لیے ان کو کوئی کنفیوزن نہیں میری پیاری ماں و بہنوں آج ہماری کوئی بہن اگر مرتد ہو رہی ہے یہ صرف غصے کا مقام نہیں ہے یہ صرف باتیں کرنے کا مقام نہیں ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے ہماری تاریخ ایسی تو نہ تھی ہماری تاریخ میں تو ایسی عورتوں کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قرمان کر دیا مگر توہید کو قرمان نہ کیا ہماری تاریخ تو سمیہ بنت خیات کی مثال پیش کر دی یہ سمیہ کون ہے حضرت امار کی ماں ہیں حضرت یاسر کی بیوی ہیں ان کو قید کر دیا گیا زنجیروں میں رسیوں میں بات دیا گیا سامنے شوہر ہے سامنے جوان بیٹا ہے اور ابو جہل نے سمیہ کو دھمکی دی کہ اے سمیہ اسلام نہیں چھوڑے گی تجھے ننگا کر دوں گا تیرے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ بوڑی ہو چکی ہے ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر ہے جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے بیٹا مجبور ہے شوہر مجبور ہے یہ خود مجبور ہے آفر مل رہا ہے کہ اے سمیہ اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے سمیہ کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر دیا گیا یہ کتنی بڑی عزید رہی ہوگی ایک ماں کے لیے میرے پیارے بھائیوں اس عورت نے اس عزید کو تو قبول کر لیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا اور پھر چشم فلق نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے بڑی بے دردی سے اس کو شہید کر دیا گیا اور اللہ کی راہ میں سب سے پہلا خون اگر کسی خاتون کا گراہ ہے میرے پیارے بھائیوں وہ حضرت سمیہ بنت خیات کا گراہ ہے اللہ کی راہ میں پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے تو اسلامی تاریخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے آج مو کی حالات بدل گئے میرے بھائیوں تکلف آ گیا ہمارے اندر ہمارے اندر بناوٹ آ گئی وہ سادگی گئی وہ حیاء گئی وہ غیرت گئی وہ جو پہچان اور امتیاز تھا ہمارا وہ دھیرے دھیرے رخصت ہو گئی اب ہم بھی مارڈن ہونے لگے اب ہم بھی ترقی آفتہ ہونے لگے اب برائی کے تمام اڈوں پر ہمارے ہمارے گھروں کی بہو بیٹیاں اور ہمارے گھر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی جانے لگے ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات بھی پیش کرتی ہے جنگ اہد کا میدان ہے ایک عورت آتی ہے اس کا بیٹا اس میدان جنگ میں شہید ہوا ہے بیٹا شہید ہوا ہے بیٹے کی لاش لینے کے لیے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور چہرے کو ڈھام کر کے آئی ہے چہرے کا پردہ کر کے آئی ہے کسی نے کہا کہ اممہ تیرا بیٹا شہید ہوا ہے اور تجھے پردے کی پڑی ہے تجھے چہرے کے ڈھامنے کی پڑی ہے تو چہرہ کور کر کے اور چہرہ ڈھام کر کے آئی ہے تو وہ عورت جواب دیتی ہے امنی رزی تو ابنی ولم ارزا حیائی میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے میں نے شرم و حیاء کو نہیں کھویا ہے میری شرم و حیاء زندہ ہے میری شرم و حیاء باقی مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں ایمان کی جو لذت ہوتی ہے ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے ایمان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے یہ رشتہ جب مضبوط ہوتا ہے نا ایمان کے ساتھ جب انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تب انسان اس رشتے کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں کھڑے ہیں جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا ان کی رسیاں ساپ بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصا کو اللہ کی حکم سے زمین پر ڈالا ان کا اصا جو ہے ایک بہت بڑے ازدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ان جادوگروں کے تمام ساپوں کو نگل لیتا ہے جادوگروں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے وہ اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کا موجزہ ہے اللہ کی طرف سے دکھایا گیا کرشمہ ہے تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے سارے کے سارے جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم حارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں فیرون کو بڑا غصہ آیا فیرون نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کا دین کیسے قبول کر لیا اس کا مطلب کہ تم موسیٰ کے ساتھ پہلے سے سانٹ گاٹ کر کے آئے تھے اے جادوگروں کان کھول کر کے سن لو لَأُسَلِّبَنَّكُمْ مَجْمَعِينَ میں تم سب کو فانسی پہ چڑھا دوں گا لَأُقَتِّئَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلاف میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا دائینا ہاتھ اور بایاں پیر اور بایاں ہاتھ اور دائینا پیر کٹوا ہوں گا تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا ان جادوگروں کو ایمان لائے ابھی چند منٹ ہوئے ہیں مگر ایمان کی لذت ان کے دل میں اتر گئی ہے ایمان کا ذائقہ ان کو مل چکا ہے اور جب ایمان کا ذائقہ دل میں اتر جائے تو پھر انسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب جادوگروں کو جان کی دھمکی دی گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جادوگر فیرون سے سودا کر رہے تھے اے فیرون اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آگے تو ہم کوئی انام میں کیا ملے گا ابھی تو وہ فیرون سے انام مانگ رہے تھے اور جب فیرون اب جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے ہاتھ اور پیر کٹنے کی دھمکی دے رہا ہے تو وہ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اے فیرون تو جان سے مار دے تو ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں ہمیں پلٹ کے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہم ہیں اللہ اس ایمان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے بس ہماری تمنا تو یہ ہے تو ہمیں جان سے مار دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایمان کی لذت یہ ہوتی ہے میرے بھائی اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان کی حلاوت کو اگر پانا ہے تو ان تین چیزوں کے ذریعے پاسکتے ہو نمبر ایک اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِمِمَّا سِوَاهُمَا سب سے پہلی چیز ایمان کی حلاوت اگر پانی ہے ایمان کی مٹھاس اگر پانی ہے تو یہ پہلی چیز اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے یا محبت پر یہ سارا کھیل کس نام پہ ہو رہا ہے محبت کے نام پہ ہو رہا ہے ماں کی محبت ایک طرف باپ کی محبت ایک طرف خاندان کی اور اپنے گھر کی اور اپنی قوم کی عزت کی محبت ایک طرف ایک مشرق اور ایک کافر کی محبت اور اس کی چکنی چپنی باتیں ہماری قوم کی ایک پہن کو ارتداد کے راستے پہ لے کے چلی جاتے ہیں یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے میرے باہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ دوسری تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے حضرت خبیب ابن عدی کا واقعہ یاد کیجئے سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے خبیب سے پوچھا جاتا ہے خبیب کوئی آخری قائشو دو بتا دو خبیب کہتے ہیں آخری قائش ہے کہ دو رقاعت نماز پڑھ لوں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لو کہ کوئی بات نہیں نماز پڑھ لو حضرت خبیب نے ہلکی ہلکی دو رقاعتیں پڑی اور جب سلام پیرا کہا کہ اے مکہ کے کافروں میں اور لمبی نماز پڑھتا مگر تم یہ سوچتے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں اس لیے میں نے لمبی نماز نہیں پڑھی مکہ کے کافروں نے کہا خبیب اگر تم ایک بات اپنی زبان سے نکال دو تو ہم تمہیں بچنے کا ایک موقع دے سکتے ہیں کہا کیا بات ہے کہا اگر تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ آج محمد الرسول اللہ ہوتے اور ان کو سولی پہ چڑا دیا جاتا اگر تم اتنی بات اپنی زبان سے نکال دو تو ہم تمہیں چھوڑنے پر گور کر سکتے ہیں ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں اللہ اکبر صحابے کرام کیسے لوگ تھے میرے بھائی کیا ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا آج کتنے لوگ ہیں جو صحابے کرام پر ہنگلیاں اٹھا رہے ہیں بڑی تیزی سے ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے امپریس ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں فلانے صاحب تو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو کبھی علماء نے نہیں بتائی ہمارے موہ میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں ان لوگوں نے نہیں بتایا وہ فلان صاحب بتاتے ہیں کون بتاتے ہیں جو حضرت ماویہ کو گالیاں دیتا ابھی ایک ویڈیو میں نے اس کا سنا اس نے کہا کہ یزید کا باپ اب تو حضرت ماویہ کا نام بھی نہیں لیتا وہ انسان کہتا یزید کا باپ وہ تو ایسا تھا کہ اگر میں فلان کتاب کی روایت پیش کر دوں تو ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا یعنی وہ انسان حضرت ماویہ کو ان کا ایمان بھی ماننے کو تیار نہیں اور ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان ان سے امپریس ہو رہا ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے صاحب یہ تو وہ بات بتا رہے ہیں جو علماء نہیں بتاتے یقیناً علماء ایسی باتیں نہیں بتا سکتے علماء آپ کو اللہ کی محبت بتائیں گے رسول کی محبت بتائیں گے صحابہ کی محبت بتائیں گے صحابہ سے نفرت کرنا صحابہ پر تبرہ کرنا صحابہ سے بدگمانی کرنا صحابہ کے ایمان پر کمنٹ کرنا یہ تو علماء کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے اور ہاں یہ بھی کان کھول کے سن لو ہمارے کچھ نوجوانوں کا ایک ہی کام ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہوا اسی لڑائی اور اسی اختلاف کے چکر میں پڑے رہنا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایسی روایتیں نکالنا اور ایسے واقعات نکالنا کہ فلا جنگ میں یہ ہوا فلا جنگ میں یہ ہوا ارے بھائی تو ہوتا کون ہے یہ تبتہ کرنے والا تو ابھی عقیدے کی موٹی موٹی باتیں نہیں جان رہا نماز کا طریقہ تجھے آتا نہیں ہے دین کی بیسک نالج تیرے پاس نہیں ہے اور تو صحابہ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لئے نکلائے تو ہے کون تیری اوقات کیا ہے تو نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے یہ وہ مقدس ہستیاں تھے میرے بھائیو جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی قرآن دیتا ہے جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی نبی اکرم نے دی ہے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو میرے بھائیو صحابہ وہ تھے حضرت غبیب کہتے ہیں مکہ کے کافروں تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد الرسول اللہ آج فانسی پہ اور سولی پہ چڑھ جاتے ارے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے اور اس کے بدلے میں میری جان بخش دی جائے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا تو میری جگہ سولی دینے کی بات کرتے ہو ایمان کی مٹھاس پانا ہے میرے بھائیو تو یہ پہلا کام کرنا پڑے گا اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نمبر دو فرمایا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبْهُ إِلَّا لِلَّهِ کسی انسان سے محبت کرو تو اللہ کے لئے کرو رشتے داری کی وجہ سے کسی سے محبت ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے کسی سے کاروبار ہے اس سے لین دین ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے اس سے پرافٹ ہو رہا ہے اس سے محبت ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن کسی انسان سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ایمان والا ہے وہ مومن ہے وہ نیک ہے وہ دیندار ہے وہ عالم ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے تم کسی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہو تو یہ بھی ایمان کی مٹھاس کی دلیل ہے اور تیسری چیز فرمایا وَأَنْ يَقْرَحَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَقْرَحُوَ يُقْزَفَ فِي الْنَّارِ جس طریقے سے انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے کے بعد اب کفر کے راستے پر جانے کو ناپسند کرے یعنی کتنی بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی ایک معاہد آدمی ایک توحید والا آدمی جو توحید کی اہمیت کو سمجھتا ہو وہ شر کیسے کر سکتا ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے جو ایک اللہ کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے وہ کسی پتھر کے بت کے آگے کھڑا ہو کر کے کیسے ہاتھ جوڑ سکتا ہے کسی جانور کی عبادت کیسے کر سکتا ہے کسی ندی کی عبادت کیسے کر سکتا ہے چونکہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن آپ کبھی عقل کے اعتبار سے بھی آپ کمپیریزن کیجئے عقل کیا کہتی ہے ہمارا دماغ کیا کہتا ہے ہماری کومن سنس کیا کہتی ہے یہ شرک کرنے والے یہ پتھروں کی اور جانوروں کی اور شرمگاہ کی عبادت کرنے والے ذرا ان کے حالات دیکھئے ذرا ان کے مذہبی اجتماعات دیکھئے ابھی ساون کا مہینہ چلنا ہے ہمارے بنارس میں بڑا رش ہے آپ ان کے اجتماعات دیکھئے اور آپ ایک طرف لبائک اللہمہ لبائک کہنے والی صداوں کو دیکھئے کتنا فرق ہے میرے بھائیو اسلام کی یہ نعمت اگر اس کو کوئی کھو دیتا ہے میرے بھائیو تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بدھی برشت ہو گئی ہے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اس کی عقل کا ستیاناش ہو چکا ہے اب آئیے ہم کچھ اسباب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں جو یہ ارتداد کی لہر پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے مخلوط تعلیم ابھی آپ کے مہو کے ایک صاحب نے کہا مولی صاحب ماف کیجئے گا مجھے تعلیم سے بڑی الرجی ہے تعلیم تعلیم سے ہماری قوم میں بڑا بگاڑ ہوا ہے ماف کیجئے گا تعلیم سے بگاڑ نہیں ہوا ہے تعلیم سے بگاڑ نہیں ہوا ہے ہاں تعلیم کے مسیوس سے بگاڑ ہوا ہے ہماری لڑکیاں عالی تعلیم حاصل کریں یہ غلط نہیں تھا وہ عالی تعلیم حاصل کر کے اسلام کو اسلام ان کو دقیہ نوس نظر آنے لگے قرآن ان کو دقیہ نوسی کی کتاب نظر آنے لگے ان کو پردہ زہر لگنے لگے ان کو اسلامی شریعت زہر لگنے لگے یہ پرابلم ہے ابھی آپ یقین کریں ایک صاحب نے فیس بک کے ایک سکرین شاٹ مجھے بیجا کوئی ہمارے دوسرے مسلک کے ایک بھائی نے اسی موک کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا صاحب اب تو غیر مقلد لڑکیاں بھی بھاگ رہی ہیں اب کہا گیا تمہارا وہ دعویٰ کہ ہماری لڑکیاں مسجدوں میں ہماری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور جمعہ میں جاتی ہیں اس لیے ہمارے یہاں یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں اب آپ دیکھ لو آپ کی قوم میں اور آپ کے مسلک میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں یعنی اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے مسلمان کہ اس طریقے کے واقعات کو مسلکی اینگل سے دیکھ رہا ہے ہم آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو آپ نے دین کے پلیٹ فارم سے نہیں جوڑا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے قوم کی بیٹیوں کے مرتب ہونے کی نبی نے مسجدوں کے دروازے عورت پر بند نہیں کیے تھے آپ نے بند کیے ہیں نبی کے دور میں جمعہ کی نماز میں عورتیں آتی تھیں پنج وقتہ نماز میں آتی تھیں عورتوں کے دروس ہوتے تھے آج امت کی نائنٹی پرسنٹ عورتوں کے لیے دروازے بند کر دیئے گئے مسجد کے جمعہ کے خدبے میں وہ نہیں آ سکتی دورس میں وہ نہیں جا سکتی آج ان کے لیے مسجدوں کے دروازے بندیں کیا یہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے قوم کی بیٹیوں کی مرتب ہونے کی اس کو مقلد اور غیر مقلد کیا انگل دے رہے ہوں اور آپ مزاک اڑا رہے ہوں یہ قوم کہاں جائے گی میرے بھائی اگر کوئی داری والا چوری کرے کوئی حاجی صاحب چوری کرے کوئی ماتے پر سجدے کے نشان والا چوری کرے ذمہ دار اس کی داری نہیں ہوگی ذمہ دار اس کی نماز نہیں ہوگی ذمہ دار اس کا حج نہیں ہوگا ایک حاجی اور ایک نمازی اور ایک داری والا اگر غلط کام کرے تب بھی وہ غلط کام ہے اس کی وجہ سے داری اور ہم نماز پر سوال نہیں اٹھائیں گے بھائی مخلود تعلیم آپ کے موہ میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں بڑی بڑی لڑکیاں اور لڑکے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کا کانسپٹ نہیں ہے اسلام کا کانسپٹ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں جب تک وہ چھوٹے ہیں ارے اسلام تو اتنا پاکیزہ دین ہے بچے دس سال کے ہو گئے بچے دس سال کے ہو گئے اور میں کبھی کبھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو غور کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کہاں تک جاتا تھا آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ اغلام بازی کا مسئلہ بھی ہے اس قوم کے اندر اغلام بازی کے جراسیم بھی اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں لڑکوں کے اندر یہ گندگی بڑی تیزی سے پنپ رہی ہے اور آج باقاعدہ حکومتیں اور عدالتیں اس کو لائسنس دے رہی ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہ وہ بدترین عمل ہے اللہ کے پیارے نبی نے لانت کی ہے کہ جو لوت علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے گا جو قوم لوت کے عمل کرے گا اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر اور ترمیزی کی صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ عمل کرے تو کرنے والے کو فائل کو اور مفہول کو دونوں کو قتل کر دو اس کو قتل کرنے کے لائق جرم کہا گیا ہے نبی نے فرمایا بچے دس سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو بستر الگ کرنے کا کیا مطلب ہے لڑکا لڑکا بھی ایک بستر پہ نہ سوئے لڑکی لڑکی بھی ایک بستر پہ نہ سوئے اسلام کی نظر وہاں تک ہے جہاں تک آپ کی نظر نہیں جاتی ہے جو اسلام دس سال کے بعد بچوں کا بستر الگ کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ بی اے میں اور اے میں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑے اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور آپ یقین رکھیں جب آپ کی بیٹیاں ان کالیجوں میں جاتی ہیں تو آپ بہت سارے غیر مسلم لڑکے ان کی ہیلپ کرنے کے لئے تیار بیٹھیں آپ کا لڑکا جائے گا اس کو ہیلپ نہیں ملے گی آپ کی برکا نشین بیٹی جائے گی اس کا گیر مسلم بھائی اس کا بھائی بن کے پہلے اس کے سامنے آئے گا اس کی مدد کرے گا یہ بہا آسان ٹریپ ہے جس میں ہماری قوم کی بیٹیوں کو فسایا جا رہا ہے اس لئے اسلام مخلود تعلیم کی اجازت نہیں دیتا ہے اپنی قوم کو مخلود تعلیم سے بچائیے میرے بھائیوں مسلم لڑکیوں کا جاب کرنا بہت سارے گھروں میں یہ معاملہ بھی چل رہا ہے لڑکی کام کر رہی ہے لڑکی مدرسے میں پڑھا رہی ہے لڑکی نوکری کر رہی ہے اور باپ اس لئے شادی میں تاخیر کر رہا ہے کہ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے میں کہتا ہوں ایسا باپ بغیرت ہے جو اپنی بیٹی کی کمائی کھانے کی وجہ سے اس کی شادی میں تاخیر کرے اس سے بڑا دیوس اور اس سے بڑا بغیرت کوئی باپ نہیں ہو سکتا ہے میرا جملہ نوٹ کر لو میرے بھائیو یہ صحابہ کا دور نہیں ہے یہ تابعین کا دور نہیں ہے ایک زمانہ تھا گناہ کرنے کے آپشن لوگوں کے پاس کم تھے آج گناہ کرنے کی ہزاروں آپشن ہیں اور حلال آپشن صرف ایک ہے اور وہ نیکہ کا آپشن ہے اور اس ایک نیکہ کے آپشن کو اگر آپ نے مشکل بنایا اپنے رسم و رواج کے چکر میں اپنی جھوٹی شان کے چکر میں لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے اچھا لڑکا ہے اچھا کمانے والا لڑکا ہے دیندار گھر ہے سب کچھ ٹھیک ہے مگر صاحب گھروا ویسا نہیں ہے ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہمارے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں اس طریقے کی باتیں کر کے عورتیں رشتوں کو ریجیٹ کر دیتی ہیں کتنے دیندار لڑکے آج وہ رشتہ شادی کے لیے ان کے گھر والے پریشان ہیں رشتے نہیں ملنے کئی خوبصورت لڑکی ہے دیندار لڑکی ہے تو صاحب ان کو بہت ہی یعنی کروڑ پتی عرب پتی آدمی چاہیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِزَا خَتَبَ إِلَيْكُم مِّمَّن تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَذَوْجُوہُ جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے لڑکا دیندار ہے لڑکا باخلاق ہے تو جلدی سے نکاح کر دو اللہ تفالو اگر تم ایسا نہیں کروگے تَقُن فِتْنَتُن فِلْعَرْضِ تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا وہ فساد ہون عریض اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا میں پھر سے وہی بات کہہ رہا ہوں حرام آپشن بہت سارے ہیں آپ روک نہیں پائیں گے آج آپ اپنے قوم کے بچی اور بچیوں کو ان حرام آپشن سے روکنا بہت کتنی نظر رکھیں گے آپ یہ اشتاگرام یہ فیس بوک یہ وائٹس ایپ یہ سوشل میڈیا یہ موبائل کون سا گھر بچا ہے میرے بھائی کون سی فیملی بچی ہے کون سی لڑکی بچی ہے کون سا لڑکا بچا ہے ان فتنوں کے دور میں کبھی کبھی ماں آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اسلام میں محبت کر کے شادی کا تصور نہیں ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں مولی صاحب کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو شادی کر سکتے ہیں ہمارا سیدھا سا جواب ہے یہ اسلام کا کونسپ نہیں ہے اسلام کا کونسپ نہیں ہے لڑکی کے پہلے محبت کی جائے پھر شادی کی جائے اسلام کا کونسپ یہ ہے لڑکی کا رشتہ لڑکی کے گھر والے تیہ کریں گے لڑکی کا گارجین تیہ کرے گا لڑکا لڑکا خود بھی رشتہ کی بات چلا سکتا ہے مگر لڑکے کے والدینے تو وہ حقدار ہیں محبت کر کے شادی کرنے کا کونسپ نہیں ہے مگر ہم حالات سے بھی آنکھیں نہیں چورا سکتے آج کا ایک ایسا دور ہے جس دور میں موبائل اور سوشل میڈیا نے ہمارے ناؤزمان لڑکیوں کو آپس میں جھوڑ دیا ہے اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں فلا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے خواہش کا اظہار کرتی ہے اور دینی اعتبار سے وہ لڑکا اس لائق ہے کہ اس سے رشتہ کیا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے تو گھر والوں کو زد نہیں کرنی چاہیے گھر والوں کو اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب ہم اس کی اجازت کیسے دیتے ہیں ہمارے لیول کا رشتہ نہیں ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں حضرت علی بالکل غریب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے مہر میں دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے لیکن اخلاق ہے دینداری ہے تقوی ہے بہادری ہے نبی نے سب سے لادلی بیٹی کا نکاہ حقیقی کوئی ایسی چاہت ہے کہ وہ رشتہ کہیں آپس میں کرنا چاہتے ہیں اور اس رشتے میں شرعان کوئی خرابی نہیں ہے تو والدین سمجھداری سے کام لیں اس کو آنا کا مسئلہ نہ بنائیں دوسری بات یہ ہمارے گھروں میں رشتے ناتے کی پوری کمانڈ کس کے ہاتھ میں عورتوں کے ہاتھ میں شادی بیان کی رسم و رواج بارات کے کھانے اور جہیز اور دلہن کی ڈال اور گہنا زیور اور ان تمام چیزوں کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں عورتوں کے ہاتھ میں بخاری کی وہ روایت آپ کو یاد ہے اللہ کی پیارے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امرہتا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دے میری ماں بہنیں برا نہ مانیں اس میں عورت کی توہین نہیں ہے اس میں عورت کی انسلٹ نہیں ہے اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے عورت اپنی ذمہ داری میں رہے اپنی حدود میں رہے ہر کام ہر انسان کے کرنے کے لائق نہیں یہ بھئی مزید ہے امام کا کام نماز پڑھانا ہے موزن کے کام ازان دینا ہے صفائی کرنے والے کا کام صفائی کرنا ہے ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے کہا قیادت اور کمانڈشپ اور لیڈرشپ یہ عورت کا کام نہیں ہے آج ہمارے گھروں کی لیڈر کونے عورتیں ہیں کتنے گھروں میں مرد جو ہیں وہ اپاہیج بن کے رہ گیا ہے جذبات ان کے چلتے ہیں احساسات ان کے چلتے ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں گھر کا مرد قوام ہیں گھر کا ذمہ دار مرد ہے مرد کی چابی اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش مت کیجئے رشتے ناتے میں ایک بیلس بنا رہے اور شادی بیہاں میں ایک بیلس بنا رہے اسی مو کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کے رشتے لے کے جانا مایوب مانا جاتا ہے لڑکی لڑکی والے کہیں رشتہ لے کے نہیں جاتے اگر لڑکی کا رشتہ لڑکے والے لے کے نہیں آئے لڑکی کو بٹھائے رہ جائیں گے مگر اس کی شادی نہیں کرائیں کیا یہ کیا یہ اپنے اپنے اوپر اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالنا نہیں ہے کیا یہ شریعت کا کوئی اصول ہے کیا اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں پیش کیے صحابہ کے سامنے کیا نبی نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں پیش کیے صحابہ کے سامنے کیا جہالت ہے میرے بھائیو کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یا زنا کرنا آپ کی سوچ سے زیادہ آسان ہے قدم قدم پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں جس دور میں زنا اتنا آسان ہو اس دور میں آپ نکاح کو اتنا مشکل کر کے چل رہے ہیں اسی موہ میں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہمارے پاس موہ سے فون آ رہا تھا مولی صاحب ڈیلی تھانے پر کوئی ایک شادی ہو رہی ہے گھر والوں کی مرضی کے بغیر لڑکے لڑکی بھاگ کے تھانے پر شادی کر رہے ہیں کیا تب بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لاک ڈاؤن میں ہم نے بنا رس میں دیکھا بڑے سمپل طریقے سے شادیاں ہو گئی جن شادیوں میں آٹھ آٹھ لاکھ روپیہ خرچ ہوتے تھے لاکھ دو لاکھ میں شادی ہو گئی لاک ڈاؤن ختم ہو گیا پھر حالات ویسے کہ تیسے ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں اپنے نکاح کے سسٹم کو آسان بناو عورتوں سے جاپ کرانا نوکری کرانا بڑے امرجنسی حالات میں کوئی عورت بیوہ ہے بچوں کو پالنا ہے وہ جائز حدود میں رہ کے پردے میں رہ کے کوئی کام کرے مگر ایک لڑکی اسکول میں جا کے پڑا رہی ہے جب مردوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ اس کو تنہائی مل رہی ہے آپ موقع دے رہے ہیں آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کو برباد ہونے کا موقع دے رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں اسکولوں میں کیسا ماحول ہوتا ہے کالوجوں میں کیسا ماحول ہوتا ہے اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ جاپ کرنے کے لئے بھیجنا جہاں مردوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے یہ یہ کھلم کھلا بدکاری کو فروغ دینا ہے زناکاری کو فروغ دینا ہے اور اپنی ہی بہو بیٹی کو جہنم کی آگ میں جھوکنا ہے اسی لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو فیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے بڑا دردنا کذابیں ایک اور وجہ ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کے مرتد ہونے کی ہمارا ناقص دعوتی نظام جلسہ ہو رہا ہے مجھے لوگوں نے بتایا عورتیں بہت آئی ہیں خواتین کا پورا پورشن بھر گیا ہے بہت اچھی بات ہے مگر کبھی آپ نے غور کیا ہمارے جلسوں میں ہمارے پروگراموں میں خواتین بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں جو دیندار طبقہ ہے جس کے دل میں دین کی محبت ہے کہ چلو صاحب اورنگاباد کی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے وہ عورتیں جو دینی پروگراموں میں جڑی ہیں وہی آ رہی ہیں ابھی بھی بہت ساری ہماری نوجوان بہنیں ایسی ہیں جو اس طریقے کے پروگراموں میں نہیں جاتی ہیں نام نہیں سننا چاہتی ہیں وہ گاکان میں ائر فون لگا کے بیٹھ کے کہیں فیس بک کی ریل دیکھ رہی ہوں گی یوٹیوب کے شورٹ دیکھ رہی ہوں گی ہمارا دعوتی جو نظام ہے ہمارے جو پروگرام ہیں ہمیں ان لڑکیوں کو کھیچ کے لانا ہے ان پروگراموں ہمارے وہ نوجوان جو جلسوں میں عام طور سے آ رہے ہیں اہت اچھی بات ہے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں مگر وہ نوجوان لڑکے جو اسکولوں اور کالیجوں کی پیداوار ہیں میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے دس سال تک ایک دینی ادارے میں پڑھنے والا جو ادارہ زکاة سے چلتا ہے قوم کے صدقہ خیرات سے چلتا ہے اس ادارے میں پڑھنے والا اس ادارے میں ہاشتل میں رہ کر کے کھانا کھانے والا بچہ جب جینیو میں جاتا ہے جب جامعہ ملیا میں جاتا ہے پہلے اس کے چہرے سے داری جاتی ہے پہلے اس کے چہرے سے اسلام جاتا ہے پھر اس کے دل سے اسلام جاتا ہے اس کی روح سے اسلام جاتا ہے اور وہ کفریہ باتیں بکنے لگتا ہے ملہدوں کے جیسی باتیں کرنے لگتا ہے ہمیں ان لوگوں کو دین سے کیسے جوڑا جائیں کالج کے کیمپس تک اور اسکول کے لڑکیوں تک ہم دین کو کیسے پہنچائیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جمعہ کا خدبہ ہو رہا ہے الحمدللہ مہو کی اکثر مسجدوں میں عورتوں کا اہلِ حدیث مسجدوں میں تو عورتوں کا انتظام ہے بہت اچھی بات ہے مگر کبھی آپ غور کیجئے گا گھروں میں بوڑی عورت میں جو ساس ہے وہ آ رہی ہے بہو نہیں آ رہی ہے ارے بہو چلی جائے گی تو کھانا کون بناے گا بھئی ایک دن کھانا تھوڑا پہلے بن جائے تو کون سی مسیبت آ جائے گی ایک دن کھانا تھوڑا لیٹ بن جائے تو کون سی مسیبت آ جائے گی جمعہ کے خدبے میں کیا ساس کو دین کی ضرورت ہے اور بہو کو دین کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ہمیں ان عورتوں کو جو دین سے جھوڑی نہیں ہے ان کو بھی دین سے جھوڑنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے قوم کے بیٹیوں کے مرتد ہونے کی اس کے بعد ٹی وی ہے فلمیں ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسی فلمیں بن رہی ہیں ہم دو ہمارے بارہ سنائے آپ نے بھئی کتنے مسلمان ہیں جس کے بارہ بچے ہیں اور جس کی چار بیویاں ہیں سماج میں جو چیز نہیں ہے اس کو تھوپا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمانیں ایسا کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں سے ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو بڑی خوبصورتی سے میڈیا میں یہ پرموٹ کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صاحب اسلام میں تو عورتیں بچہ پیدا کرنے کی مشین ہیں اور اس میں ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں ہم نے کہیں تو عورتوں کو اتنی آزادی دے دی کہ عورتیں جو چاہے وہ کریں اور کہیں عورتوں کو اتنا دبا کے رکھا کہ ان کا جائز حق بھی ہم نہیں دے رہے ہیں کتنی عورتیں ہیں شہر نے طلاق 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 بولا ان کے مولوی صاحب نے فتوہ دے دیا صاحب طلاق ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عورت ہمارے معاشرے میں جب طلاق والی ہو جائے تو اس کو رشتہ یا کماری کو رشتہ نہیں ملتا ہے مطلقہ کو کون رشتہ کرے گا بھائی ایک دن کی بھی چھوٹی اگر لڑکی ہے چاہے وہ کھلا لے کے چھوٹی ہو چاہے وہ طلاق لے کے چھوٹی ہو لوگ یہ کہیں گے چھوٹی لڑکی ہے کوئی نہ کوئی عیب رہا ہوگا کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی اس سماج میں بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے کوئی پرسان حال نہیں ہے ماف کرنا میرے بھائیو ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں مگر ان بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا شریعت نے جو حق دیا ہے کہ اس سے کوئی دیندار آدمی شادی کرے اس بیوہ عورت کے گھر میں راشن کا آناج راشن کی کٹ پہنچا دینے سے مسئلہ نہیں ہلوگا اس کے جسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ نکاح کے ذریعے پوری ہوں گی مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے نکاح کی بھی ایک تحریک چلنی چاہیے آپ کے موہ میں ایک چیز میں اور بھی دیکھ رہا ہوں ہر گھر میں چونکہ سعودی جانے کا ماحول ہے معاشی مسائل ہیں انکار تو نہیں کیا جا سکتا روزی روٹی کے مسائل ہیں آدمی کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ سعودی چلا گیا اب مرد سعودی عرب میں کام کر رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں گھر میں دیور بھی ہیں گھر میں جیڑ بھی ہیں اور اس کی بیوی یہاں سسرال میں رہ رہی ہے اب مجھے آپ بتا دے کہ یہ شریعت کی روح سے کتنا صحیح ہے یہ کتنا صحیح ہے کہ آپ نے ایک تو یہ اپنے آپ میں یہ خود بہت بڑی کمی کی بات ہے کہ دو دو سال تک شوہر اپنی بیوی سے دور رہے یہ شوہر کے لئے بہت بڑا فتنہ ہے بیوی کے لئے بہت بڑا فتنہ ہے لیکن چلو یہاں معاشی مجبوری ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایک روزی روٹی کا مسئلہ ہے مگر میں تو بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے بھائی انہوں نے پوری جوانی کے ایام گزار دیئے سعودی میں اور دبائی میں کام کر کے بچے بڑے ہو گئے بچوں نے باپ کی شکل تک دھنگ سنی دیکھی دو سال میں تین سال میں باپ آیا ایک مہینہ چھٹی گزارا پھر چلا گیا یہ کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی کوشش انسان کرے اپنے شہر میں کم کھائے کم کمائے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے بچوں کو باپ کا پیار نہ ملنا یہ بھی گھروں کے ماحول کے بگڑنے کی بہت بہت بڑی وجہ ہے بعض گھروں میں مرد ہائی نہیں ہیں گھر کا سودہ سلب جوان بیٹنیاں جا رہی ہیں لینے کے لیے کیا یہ فتنہ نہیں ہے کیا یہ گھر کو بدکاری کی آگ میں جھوکنا نہیں ہے سماج تو ایسے گھروں پر نظر رکھتا ہے سماج کا وہ طبقہ جس کی نظریں خراب ہیں جس کی نیت خراب ہے اس قسم کی لڑکیوں اور اس قسم کی عورتوں کی تاک میں رہتا ہے اور آپ ایسے من چلے اور ایسے ایسے جو ہے تھرک تھرکی لوگوں کو آپ موقع دے رہے ہیں اس لئے میرے بھائیوں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر شوہر باہر رہ رہا ہے تو پھر اس کی بیوی کا سسرال میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں شوہر کے بغیر بیوی کا غیر مردوں کے درمیان میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں یہ عقلن شران ہر اعتبار سے غلط ہے اور اس سے بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں اسی طریقے سے ہم ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کا ماحول کیسا ہے یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے بنارف میں میں بعض ایسی بستیوں کو جانتا ہوں جا مسلمان رہے وہاں آس پاس میں مسلمان نہیں تھے وہاں کوئی مسلمان فیملی گئی ان کے گھروں میں غیر اسلامی تہوار غیر اسلامی رسمی ہونے لگی انسان کے اوپر ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے میرے بھائی ایک ویڈیو میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر کہ ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ کھرگوش کے ساتھ رہتے رہتے کھرگوش کی طرح اچھلنے لگتا ہے اس ویڈیو کا کیپچن یہی تھا کہ دیکھیں سنگت کا اثر اس کو بولتے ہیں کتے کا بچہ کھرگوش کی دیکھا دیکھی کھرگوش کی طرح اچھل اچھل کے چلنے لگتا ہے کیونکہ کھرگوش کو وہ دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے کتے کا بچہ مرگا کے ساتھ رہ کر کے جب صبح مرگا بانک دیتا ہے ککڑکوں کی آواز نکلتا ہے تو کتہ کا بچہ بھی اس کی آواز نکلتا ہے یہ سنگت کا اثر ہوتا ہے اس لئے ہماری شریعت کہتی کہ جب آپ کہیں مکان بنائیں کہیں رہائش اختیار کریں تو آس پاس کی بستی کو بھی دیکھیں ہمارا عروس پڑوس کیسا ہے اگر آپ کافروں اور مشرقوں کے درمیان اور ملہدوں کے درمیان رہیں گے ان کی بستیوں میں رہیں گے لا محالہ ان کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا مثالیں بہت ساری موجود ہیں اس سے بھی ہمیں اور آپ کو پرحز کرنا چاہیے اسی طریقے سے ماں باپ کی دیوسیت بھی بہت ذمہ دار ہے ان واقعات کے لئے ماں باپ جب دیوس ہو جائیں بے غیرت ہو جائیں خاص طور سے لڑکی کیا پہنوئی ہے ماں کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے بیٹی کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہے کہ نہیں ماں سے زیادہ کسی کو خبر نہیں ہے مگر جب ماں کا دوپٹہ خود اس کے سینے پر نہ رہتا ہو وہ بیٹی کی کیا تربیت کرے گی یاد رکھو میرے بھائیو جب ماں بچلن ہوتی ہیں تو بیٹیاں بھی ماں کا اثر لیتی ہیں میں نے تجربہ کیا ہے اور حالات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ ماں بچیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں ماں سخت ہوں ماں اسٹرکت ہوں ماں غیر محرم سے بات کرنے کے معاملے میں سخت ہو کیا مجال ہے کہ لڑکی کسی غیر محرم کو لفٹ دے ماں اپنی بچیوں کو کنٹرول کر سکتی ہے ماں اگر ڈھیلی پڑ گئی ماں کی رسی ڈھیلی پڑ گئی یا ماں بے غیرت بن گئی شادی بیعہ کا ماحول ہے جوان بیٹی ہے ایسا گاؤن پہنے ہوئے ہے ایسا فروک پہنے ہوئے پوری باڈی نظر آ رہی ہے پوری آستی نظر آ رہی ہے پوری پیٹ اور پیٹ نظر آ رہا ہے پورے بدن کے آزا نظر آ رہے ہیں کیا ماں کو نہیں معلوم میری جوان بیٹی کیسا کپڑا پہنے ہوئے ہے اگر ماں نے وہ کپڑا خود لاکے اپنی بیٹی کو دیا ہے باپ نے وہ کپڑا خود لاکے اپنی بیٹی کو دیا ہے ماف کیجئے گا وہ باپ بے غیرت ہے وہ ماں بے غیرت ہے وہ شوہر بے غیرت ہے اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات چیت کرے گا نہ پاک کرے گا تین الدیوس وہ بے غیرت مرد اللذی یقر رو فی اہلِ خوبص جس کے گھر میں گندگی ہوتی ہو جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو ایک اور وجہ ہے ایک اور وجہ ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کے مرتد ہونے کی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری قوم کے بچے اور بچیوں میں یہ احساس دالا جا رہا ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں دوسرے لوگ ہمارے اوپر ہاوی ہیں میری پانچ سال کی بچی ہے کبھی موبائل پر یوٹیوب چلاتا ہوں تو کہتی ہے اببہ وہ فلسطین والی نظم لگاؤ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہماری بچیاں اس کے احساس اس کا احساس ہماری بچیوں کو ہے وہ غزہ کے اوپر کوئی نظم ہے وہ ہماری بچی کہتی ہے پانچ سال والی اب ابو وہ لگائی ہے یعنی بچوں کے دماغ میں بھی یہ ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمان بڑے مظلوم ہیں یہ ایک ایک سوچی سمجھی چال ہے میرے بھائیوں ہم اپنی قوم کے دل و دماغ میں ایک قسم کی مایوسی بھر رہے ہیں مایوسی بھرنے کے ضرورت نہیں ارے کیا ہماری تاریخ میں ایسا دور نہیں اس سے برے دور آئے ہیں نہ اسلام مٹا ہے نہ محمد الرسول اللہ کا دین مٹا ہے نہ قرآن مٹا ہے نہ توحید مٹی ہے ایک وہ دور بھی آیا تھا بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تھا دریائے دجرہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا مسلمانوں کی لیبیریوں کو جلایا گیا تھا دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کی جلی ہوئی کتابوں سے کالا ہو گیا تھا لیکن تب بھی نہ اسلام مٹا نہ مسلمان مٹے اس لیے یہ جو فکری یلغار ہے اور اسلام کے خلاف یہ میڈیا کی شکل میں سوشل میڈیا کی شکل میں پرنٹ میڈیا کی شکل میں الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں آپ دیکھئے بڑے بڑے نیوز چینل پر پروگرام چل رہے ہیں اور اس پروگرام میں کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں میں ایکس مسلم ہوں میں پہلے مسلمان تھا اب میں نے اسلام کو چھوڑ دیا اب وہ ایکس مسلم وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور نیوز چینل والے ہی ہی کر کے مزہ لیتے ہیں کہ صاحب دیکھو اسلام کا مزہ پڑ رہا ہے ارے نیوز چینل والو تمہارے اندر واقعی میں غیرت ہے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بڑے بڑے بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز بڑے بڑے ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز اسلام قبول کرتے ہیں تمہارے اندر غیرت اور ہمت ہے تو جو اسلام قبول کرتے ہیں ایکس کرسچن ہیں ایکس یہودی ہیں ایکس غیر مسلم ہیں جو پہلے کسی اور مذہب پر عمل کرتے تھے ذرا ان کا انٹرو بھی اپنے ٹی وی پر دکھاؤ کہ انہیں اسلام کیوں پسند آیا اور انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا مگر یہ ایسا نہیں کریں گے کیوں ان کا مقصد ہے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا ان کا مقصد ہے قوم کے بیٹو بیٹیوں کو اسلام سے دور کرنا اور اپنے مقصد میں بڑی تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں اب آئیے تقریر کا آخری پانچ میٹھٹ بچا ہے ہم جلدی جلدی علاج کیا ہے پریشانی ہم نے سمجھ لی پریشانی کی وجہ بھی ہم سمجھ گئے اس کا علاج کیا ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی جو چیز ہے ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں محبت اور سکتی کا بیلنس رکھیں بیٹیوں کی تربیت میں اتنی محبت بھی نہ ہو کہ ان کی جائز ناجائز ہر فرمائش پوری کر دی جائے وہ بے پردہ گھر سے نکلے ہمیں کوئی اتراز نہ ہو وہ مخلوط تعلیم کی طرف جانا چاہے ہمیں کوئی اتراز نہ ہو ان کے بائی فرنڈ ہوں ہمیں کوئی اتراز نہ ہو وہ رات میں میسنجر پر غیر محرم لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہمیں کوئی اتنی محبت بھی اور اتنی سکتی بھی کہ ہم اس کو بلکل گھر میں قید کر کے رکھ دیں یہ مناسب نہیں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جائز تفریقی جگہوں پر اپنی پردے والی بیویوں کو لے کے جانا چاہے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے کہا کہ بھائی صاحب وہ گھوم رہا ہے آدمی گھوم رہا ہے عورت کو کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب اس کو ہم کہیں نہیں لے کے جاتے ہیں ہمارے ہاں کا ماحول نہیں پردے کی حد میں رہ کر پردے میں رہ کر اپنی عورتوں کو گرمی کا موسم ہے مہینوں سے بارج نور چلے جاؤ اللہ نے نواز آیا کسی تھنڈی جگہ پہ چلے جاؤ بھائی نہنی تال چلے جاؤ مسوری چلے جاؤ کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیویوں کو سفر میں نہیں لگی جاتے تھے تو پردہ ایک ایسے دور میں جب کتنی لڑکیاں ننگی ہیں اپنے بدن کو دکھا رہی ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی بیوی گھر سے پردے میں نکلتی ہے یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے میرے بھائی یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے یہ بھی بہت بڑی اس کی قربانی ہے اس پردے کی آپ اس عورت کے لئے قید نہ بنائیں اس عورت کا جو جائز حق ہے وہ اس کو دیں لڑکیوں سے بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں باپ جو ہوتا ہے بیٹی سے بات تک نہیں کرتا ہے بیٹی کیا پڑھ رہی ہے اس کے اسکول میں کیا معاملہ چل رہا ہے اس کی فیس کیسے ادا ہو رہی ہے ساری چیزیں ماں دیکھ رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں باپ گھر میں آتا ہے بیٹوں سے بات کرتا ہے بعض گھروں میں سسر جو ہوتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سسر اور بہو میں شریعت میں ایک تو محرم کا رشتہ ہے یعنی سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہو کو لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جس طریقے سے چاہے بہو سسر کے سامنے چلی جائے اس کو اپنے کپڑے وغیرہ اور اپنے پردے وغیرہ کا اپنے جسم کا تو لحاظ رکھنا ہے لیکن بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے سسر بہو میں بات چیت بھی بلکل حرام مانی جاتی ہے سسر گھر میں آتا ہے کھاسنے لگتا ہے کھاکارنے لگتا ہے کہ آپ دادا جی آگے سسر آگے اب بہو جو ہے اس کمرے سے ہٹ جائے یہ بھی ایک بلاوجہ کی سکتی ہے بعض گھروں میں ہم نے دیکھا کہ سام بہو لوگ لاشٹ میں کھانا کھائیں گی پہلے اببہ کھائیں گے پھر بیٹے لوگ کھائیں گے جو بچا کھچا رہے گا یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی آپ نے کیا ان کو جانور بنا دیا انہوں عورتوں کو تو عورتوں کے تعلق سے لڑکیوں کے تعلق سے ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہوگا بہت زیادہ سکتی بھی مناسب نہیں اور بہت زیادہ محبت بھی مناسب نہیں اور والدین اپنی زمداری کو محسوس کریں میرے بھائی جس طریقے سے کمہار اپنے برطن کو جیسے چاہتا ہے سمار لیتا ہے بچے جب تک چھوٹے ہیں آپ کی تربیت آپ جیسے ان کو ڈھالا ہوگا بچے ویسے ہی ڈھلیں گے میں نے بعض گھروں میں دیکھا بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تجھے کسی مرد کو مصافہ نہیں کرنا ہے کوئی بڑے مولانا صاحب بھی آگئے بچی آٹھ سال کی نو سال کی بچی ہے وہ آ کے سلام کرے گی مصافہ نہیں کرے گی اس کے ماں نے سکھایا ہے کہ دکھو تمہیں کسی مرد سے مصافہ نہیں کرنا ہے اور بعض گھروں میں کیا ہے کزن بردر سشتر آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں عید کے موقع پر گلے مل رہے ہیں اتنی آزادی ہے تو ہمیں تربیت اپنے بچوں کی تربیت کا بہت خاص دھیان دینا ہے اور تیسری چیز یہ ہے جیسا کہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ مسجدوں میں عورتوں کا انتظام بہت ضروری ہے الحمدللہ آزمگڑھ میں کئی مسجدوں میں انتظام نہیں تھا میں نے تقریروں میں کہا وہاں لوگوں نے شروع کیا جھارکھنڈ میں کئی جگہوں پر میں گیا وہاں بہت ساری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ایک جگہ بہت شاندار مسجد تھی لیکن عورتوں کا انتظام نہیں تھا میں وہاں تقریر کر کے آیا اگلے سال گیا لوگوں نے کہا مولانا آپ کے کہنے پر ہم نے عورتوں کا الگ پورشن بنا لیا ادگاہ میں بھی ہم عورتوں کا انتظام کرتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے میرا دل دیکھ کر کے باغ باغ ہو گیا یہ ضرورت ہے میرے بھائیو کہ ہم اپنی مسجدوں میں عورتوں کا بھی اریجمنٹ کریں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جمعہ کے خطبے میں عورتیں آئیں بوڑی بھی آئیں جوان بھی آئیں بہو بھی آئیں ساس بھی آئیں کیونکہ یہ جو آدھا گھنٹے کا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے ایک گھنٹے کی تقریر آپ نے سنی آج وقتی طور پر اثر ہے پھر کل ختم ہو جائے گا مگر جمعہ کے خطبے میں بار بار جب آپ ایک بات کو سنیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی کہ گھر میں دینی ماحول بنائے آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے مسلمانوں کے گھروں میں بڑے منایا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھروں میں انیورسری منائی جا رہی ہے مسلمانوں کے گھروں میں شادی کے فوٹوز کو فریم لگا کے ان کے گھروں میں لگایا جا رہا ہے مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پردہ نہیں جی جا سالی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں دیور بھابی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے حضرت علی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرو اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیو کہ ہم نکاح کو آسان کریں نکاح کو آسان کریں اب وہ دور لد گیا وہ رسم و رواج اور یہ لمبے چوڑے مطالبات اور نکاح کے لیے یہ یہ کنڈیشن بس ایک کنڈیشن لگاؤ لڑکا دیندار ہونا چاہیے حضرت سعید ابن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں کس سے کروں انہوں نے کہا اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کروں اگر تمہارا داماد متقی ہوگا دیندار ہوگا اور تمہاری بیٹیا سے محبت کرے گا تو عزت دے گا اور اگر محبت نہیں کرے گا تب بھی انسلٹ نہیں کرے گا دینداری ہوگی تو انشاءاللہ پشتانہ نہیں پڑے گا اور باقی اگر مقدر میں کچھ پریشانیاں لکھی ہیں وہ توانی ہیں لیکن ہم دینداری کو ترجی دیں ماں و بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں جن کے گھروں میں بہنیں ہیں کہ رشتوں میں دینداری کو ترجی دیجئے اور اسی طریقے سے قوم کی جو بیٹیاں مرتد ہو گئی ہیں ہم صرف ویڈیو وائرل نہ کریں ہم صرف رجسٹری کے کاغذات وائرل نہ کریں ہم کوشش کریں اس بہن تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کو رسکیو کرنے کی کوشش کریں اس کو اسلام کی طرف واپس لانے کی کوشش کریں اور اگر کسی لڑکی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ اس قسم کے جال میں پھس رہی ہے اس کی کانسلنگ کا انتظام کریں کچھ علماء ایسے ہوں کچھ علماء ایسی ہوں جو اس لڑکی کو سمجھانے کا کام کریں اس کی کانسلنگ کریں اگر ہمارے سمجھانے سے کوئی ایک قوم کی بیٹی کوئی ایک بہن ہماری اگر اس کفر کی جہنم کی آگ میں جانے سے بچ گئی میرے بھائیو تو ہو سکتا ہے یہ کوشش ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے دعا کیجئے رب العالمین سے رب العالمین ہماری قوم کو اس مسئیبت سے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں دینداری کو لانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح وقت پر اور سنت طریقے سے سمپل طریقے سے ان کی شادی کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین نکاح ہمیں جو فضول رسم و رواج دھیرے دھیرے ہم اپنے اوپر لاتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دسم و رواج کے چنگل سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے وہ بھائی جو اس پریشانی کے دور میں بھی دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین سے جڑنے کی نمازوں سے جڑنے کی علماء سے جڑنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے وہ نوجوان بھائی بہن جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں بدکاری اور زناکاری کے راستے بے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جل سے جلد اس راستے کو چھوڑ کر کے صحیح راہ پر آنے کی توفیق اتا فرمائے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عجل اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے رب العلعبیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا بارش کے لئے ہاں یہ مو کے اندر خاص طور سے لوگوں نے بتایا بارش نہیں ہو رہی ہے بہت سارے علاقوں میں اتنی بارش ہو رہی کہ لوگ پریشان ہیں اور یہاں اور بنارس میں بھی بارش بہت کم ہو رہی ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ موسم کے شدت کو کم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے کہیں کہیں کسان پریشان ہیں فصلیں سوک رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان فصلوں پر رحمتوں کی بارش کر دے وہ فصلیں بارش سے لیلہا جائیں رب العالمین ایسی بارش نازل فرمائے جو ہمارے لئے رحمت ہو اور خیر و برکت کا ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ موسم کی شدت اور گرمی کی شدت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ